بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے علیم ان کا سوال ہے السلام علیکم نیڈ نیم ویڈ اسٹارٹ ویڈ بلو ورڈ یا یو پلیز کانڈلی سینڈ دوز نیمز والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دراصل انہوں نے وائی لیٹر سے نام کی درخواست کی ہے چنانچہ میں نے لڑکیوں کے لیے وائی لیٹر سے کچھ نام منتخب کیے ہیں باقی اس سے پہلے میں تمام کے تمام الفابیٹ سے اور تمام لیٹر سے ویڈیو بنا چکا ہوں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ میری پلیلیشٹ کے اندر جائیں وہاں پر آپ کو ایک پلیلیشٹ ملے گی تو اس میں آپ کو اے سے لے کر زیڈ تک جتنے بھی اکثر ہیں اور جتنے بھی لیٹر ہے ہر لیٹر سے آپ کو وہاں پر ویڈیو مل جائے گی لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی لیکن وائی لیٹر سے میری اس پر ویڈیو نہیں تھی چنانچہ وائی لیٹر سے میں نے لڑکیوں کے لیے کچھ نام منتخب کیے ہیں جو مانا کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں اور نسبت کے اعتبار سے بھی بہت ہی بابرکہ تھے چونکہ بہت سے اس میں صحابیہ کے بھی نام ہیں تو ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنی بیٹی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں چنانچہ سب سے پہلا نام جو بھائی لیٹر سے آتا ہے وہ ہے یوسیرا یوسیرا اس کے معنی تو آتے ہیں سہولت کے آسانی کے اور یوسیرا یہ صحابیہ کا بھی نام گزرا ہے یوسیرا نام کی صحابیہ بھی گزری ہے اور صحابیہ کا اگر نام ہو تو ان کے نام کی نسبت کافی ہوتی ہے اس لئے صحابیہ کی نسبت سے نام رکھنا بہت ہی بابرکت ہے بابرکت نام ہے یہ نام بہت اچھا ہے رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے یاسمین یاسمین اس کے معنی آتے ہیں چمبیلی کا پھول چمبیلی تو یاسمین کے معنی پھول کے آتے ہیں چمبیلی کے پھول کے یاسمین نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک نام آتا ہے یومنا یومنا اس کے معنی آتے ہیں بابرکت مبارک یومنا نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں وہ سے لوگ ایمن نام رکھتے ہیں تو ایمن کی جگہ یومنہ نام رکھیں جو لڑکیوں کا اصل نام ہے اس مادے سے یومنہ کے معنی بابرکت مبارک یہ بہت اچھا نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے یوسرا پہلا نام تھا یوسیرا یہ نام ہے یوسرا یوسرا اس کے معنی آتے ہیں سہولت آسانی یہ بھی اچھا نام ہے یوسرا نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت اچھا نام ہے اور ایک نام آتا ہے یافعہ یافعہ عین کے ساتھ آتا ہے یافعہ کے معنی آتے ہیں بلند و بالا بلند بالا اونچا تو یافعہ نام معنی کے اعتبار سے اگر ہم رکھنا چاہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس نام میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے بہت اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے یگانہ یگانہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں مخلص دوست سچا دوست بے نظیر بے مثال منفرد یکتہ نرالہ تو اس کے بہت سے معنی آتے ہیں تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے یہ نام بھی رکھ رہا سکتا ہے یگانہ نام بھی ہم بیٹی کا کر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تمام کے تمام معنی اس کے اچھے ہیں صحیح ہے ایک نام آتا ہے یعصوب یعصوب یہ آئین کے ساتھ آتا ہے اور سین کے ساتھ آتا ہے یعصوب اس کے معنی آتے ہیں شہد کی مکھیوں کی ملکہ اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں کنایتاً معنی آتے ہیں اس کے سردار رہنما بادشاہ تو یعصوب کے معنی چونکہ ملکہ کے آتے ہیں جو شہد کی مکھیوں کی ملکہ ہوتی ہے تو وہ سردار ہوتی ہے تو اس اعتبار سے کنایتاً اس کے مرادی معنی لیا جائیں گے سردار رہنما اور اسی طریقے سے بادشاہ تو یہ عصوب نام بھی اگر ہم لڑکی کا رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک آخری نام آتا ہے یافتہ یافتہ اس کے معنی آتے ہیں پانا حاصل کرنا عام طور پر یہ لفظ مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں شہرت یافتہ شہرت حاصل کیا ہوا شہرت پایا ہوا تو لڑکی کا نام اگر یافتہ رکھنا چاہے تو یافتہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یافتہ کے معنی آئیں گے حاصل کرنا پانا تو معنی کے اعتبار سے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر یہی ہے کہ اگر ہم نام رکھیں تو صحابیات کے نام رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو زیادہ متحرات ہیں آپ کی بیٹیاں ہیں ان کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے اور زیادہ بہتر ہیں باقی یہ جتنے بھی نام اس میں بتلائے گئے ہیں تمام کے تمام نام مانے کے اعتبار سے نسبت کے اعتبار سے اچھے ہیں یہ نام رکھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم